وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اس لیے کہ زمینوں میں آسمانوں میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے جب اللہ کی بادشاہی ہے تو کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے روک ٹوک سکتا نہیں یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کیا اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کوئی شہر نہیں بولیے اب جو بندہ ان آیتوں کو لے کر جو کہ آئی بھی کافروں کے بارے میں ہیں کافروں کے بارے میں آئی ہوئی بات کو اٹھا کر اللہ کے نبیوں پر فت کرے اور پھر اتنی بڑی زبان نکالے کہ نبی کوئی شہر نماز اللہ کیا وہ دھاندلی نہیں کر رہا کیا اس آیت کے اندر کافروں کا ذکر نہیں ہے کیا یہ قرآن کی الفاظ نہیں ہے توجہ ہے ایک اور آیت اس نے پڑھی توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومنٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحیدہ تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاہ بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو پھر سورة المائدہ میں آگے چاہاکے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے موتاج تھے ایسوں کو پوجھ رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں پوجھتے بزرگوں کو تو سرکار بات اگلی ہو رہی ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں بلکہ ان کا یہ بابے تو شاہی کوئی نہیں یہ آیت بھی سورہ مائدہ اور آیت نمبر چھتر پچھتر اور چھتر اللہ تعالی یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے دوبارہ دہرائیں بات کو عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں بولو عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں بولیں خدا مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں اللہ کھانا کھاتا ہے بولیے تو جو کھانا کھائے وہ اللہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل سے پیدل پھر ان کو چھوٹی چھوٹی دلیلیں دے کر سمجھایا جاتا ہے تو کیوں کہ یہ بددو قوم ہے یہ جو چوڑے بنے پھر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں عیسائی بے وقوف قوم ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملمس حبن مریم اللہ رسول نہیں ہیں عیسیٰ بن مریم مگر رسول یعنی کہ وہ خدا خدا کے شریک نہیں خدا کے بیٹے نہیں نہیں ہے عیسیٰ مگر اللہ کے رسول قد خالت من قبلیہ الرسول ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں نا حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تشریف لے گئے آئے دنیا میں تشریف لے گئے گزر چکے ہیں تو جب وہ رسول خدا نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو یہ پہلی دلیل وَأُمُّهُ صِدِّقَ اور ان کی ماں صدیقہ ہیں یہاں پر بھی سمجھائے جا رہے کہ جو خدا ہوتا ہے نا اس کی ماں نہیں ہوتی جبکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے حضرت عیسیٰ کے ماں ہے اور پھر یہودیوں کے بھی جواب دیا جا رہا ہے یہودی حضرت عیسیٰ کے امی جان کے بارے میں زبانیں چلاتے ہیں کہ بغیر نکاح کے بغیر شادی کے ان کے ہاں عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں تو زبانیں چلاتے ہیں یہودی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اُمُّهُ صِدِّقَ اُن کی ماں کو جھٹھی نہ سمجھنا وہ تو بڑی سچی بندی ہیں ماں بھی ہے حضرت عیسیٰ کے تو جو خدا ہوتا ہے اس کی ماں بولو یارے نہیں ہوتی آگے فرمایا فرمایا حضرت عیسیٰ اور اُن کی امی جان یہ دونوں فرمایا یہ تو کھانا بھی کھاتے تھے تو جو خدا ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے بولو نہیں نا یہ کھانا کھانا اللہ کی مخلوق کی صفت ہے وہ بھی ساری مخلوق کی نہیں اللہ نے کچھ مخلوق ایسی بھی بنائی ہے جو کھانے سے پاک ہے فرشتے ہیں کچھ کھاتے ہیں نہیں کچھ پیتے ہیں نہیں اللہ نے اُن کے ساتھ پیٹ والا سسٹم لگایا ہی نہیں ہے بغیر کھائے پیئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو زندہ رکھا ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے آگے فرمایا انظر کیف نبین لہم العیات ثم منظر انہا یعفقون دیکھو ہم کیسی صاف صاف نشانیاں ان کے لئے بیان کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان عیسائیوں کو سمجھانے کے لئے ہم کیسی صاف صاف کھلی کھلی سوکھی سوکھی باتیں بیان کرتے ہیں بھائی یہ کھانا بھی کھاتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں حضرت عیسیٰ کی امی جان بھی ہیں جس کی امی ہو ما ہو وہ خدا نہیں کیونکہ خدا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ خُدَ وہ ہوتا ہے جو نہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے نہ کسی سبب اور رشتے کا محتاج ہوتا ہے خدا وہ ہوتا ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہوتا ہے نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہوتی ہے وہ ہے خدا سمجھا آگے نا تو آگے فرمایا کیسے ہم کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں سُمْ مَنْزُرْ أَنَّا يُؤْفَقُونَ پھر دیکھو وہ کیسے مو پھیر جاتے ہیں اگلی آیتی سے قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّا وَلَا نَفْعَا حبیب پیارے ان عیسائیوں سے کہہ دے کہ تم لوگ جس کو خدا مانتے ہو کس کو مانتے ہیں بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وہ خود با خود مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّا وَلَا نَفْعَا وہ تو خود با خود نہ تمہیں کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں خود با خود نفع نقصان نہیں دے سکتے نفع نقصان نبی خود دیتے ہیں یا اللہ سے لے کر آگے دیتے ہیں اللہ سے لے کر خود تو نہیں دیتے تھا تو اگر یہ کہا جائے نہیں جی نہیں وہ اللہ سے لے کر بھی آگے نفع نہیں دے سکتے تو پھر بھئی ذرا سنبھل کر قرآن کی دوسری آیت پڑھ لو حضرت عیسیٰ خود اعلان کرتے ہیں فرمایا تم مجھے نبی مانو یہ میرا کمال دیکھو میری شان دیکھو میری عظمت دیکھو میری پاور دیکھو میری عظمتیں پاوریں شان دیکھ کر مجھے نبی مانو لوگوں نے کہا جی دکھائیں کیا شان ہے تو آپ نے فرمایا 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 مجھے نبی نام ماننے والوں سنو میری شان یہ ہے میں زمین کے اوپر نہ ایسے ہاتھ سے لکیرے مار کرنا ایک پرندے کی تصویر بناتا ہوں پرندے کی تصویر بناتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں فان فخوفی کیا کرتا ہوں میرے گھر پیچھے سنائی نہیں دی یہ کام کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے پھوکا مارنے کی تھوکڑ لیاں ایک تھوکڑ لیاں پایا آہ قرآن میں آیا پڑا ہے اللہ کے پیارے پھوک مار کے اتنا بڑا کمال کر کے دکھا دیتے ہیں فرمایا میں پھوک مارتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے فَيَقُونُ تَيْرًا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کی دیوئی طاقت کے ساتھ میں پھوک مار کر اس تصویر والے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہوں آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِعِذْنِ اللَّهِ فرمایا مجھے نبی ناماننے والوں میری شان سن لو میں عیسیٰ علیہ السلام ان کو آنکھیں آتا فرماتا ہوں جن کی آنکھیں ڈیلہ بھی نہیں ہوتا میں ان کو بھی آنکھیں دیتا ہوں کیسے آن گیا نہ کوئی آنکھ جس کے آنکھ کا ڈیلہ بھی نہیں حضرت جی آنکھیں چاہئے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی لیا تھوڑی سی مٹی لی گنیا گوند کر غلیلہ بنایا اس کو کھولا اندر رکھ دیا کیا آنکھیں دینا یہ فائدہ دینا ہے کی نہیں یہ تو کسی آنکھیں سے پوچھو آنکھیں چاہئے کتنے پیسے لگاؤ گے پوچھو نا کتنے پیسے دو گے اگر آنکھیں مل جائیں اگر عربوں کھربوں کا مالک ہوا کہے گا یار آدھی پراپٹی لے لے مجھے آنکھیں دے دے سمجھ آگی نا ایک بادشاہ تھا نا جنگل میں کہیں جا رہا تھا تو اس کے پاس پانی ختم ہو گیا پیاس لگی کسی فقیر بابے سے پانی مانگا اس نے پانی دے دیا آدھا گلاس بادشاہ نے پیا بابا جی نے روکا بابا جی نے کہا بادشاہ یہ بتاؤ امیر بندے ہو جی بادشاہ ہوں اچھا یہ بتاؤ جو تم نے آدھا گلاس پی لیا ہے یہ میدے میں جا کر رک جائے نکلے نہ پھر کہتا ہے جی پھر تو مصیبت ہے میرے لئے نکلے نہ تو کیا ہے پھر تو مصیبت ہے تو بابے نے کہا اگر اس کے علاج کے لئے تمہیں بندہ مل جائے تو اس کو کیا ہی نام دوگے اس نے کہا میں آدھی بادشاہ ہی اس کو دے دوں گا جو میرے مدے میں سے پانی پھر نکال دے اس نے کہا چلو ٹھیک پیاس لگی ہے پانی مل جائے پیا نہ جائے گلے سے اترے نہ پھر کہتا ہے جی پھر بھی مصیبت ہے اس کا علاج کرنے کے لئے کتنا کہ پیسہ لگا سکتے ہو اس نے کہا جی آج ہی بادشاہ ہی دے دوں گا بابا نے کہا بادشاہ بس تیری بادشاہی نہ دو گھٹاں دی مارے گھٹا اندر جا کے پھاس جائے تمہیں ادھی گئی گھٹا ٹپے نام تمہیں ادھی بادشاہی گئی تو یہ دنیا کا پیسہ بادشاہی مال دلت کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں کل مطاع الدنیا قلیل اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دے دنیا کا مال کیا ہے تھوڑا ہے بالکل کیا ہے تھوڑا ہے معمولی ہے وقت کا بادشاہ ہو اس سے پوچھو درا کتنا کا پیسہ دو گے اگر دونوں آنکھیں مل جائیں شاید وہ کہے یا تو دونے چھڑ تو میری ایک کلیٹی چلا دیں مو مانگائی نام دوں گا تو مطلب یہ آنکھیں نہ ہونا بڑی مشکل ہے نا مسئبت ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو آنکھیں دیتے ہیں ان کا نفع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہہ دیں حضور سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو وہ تو نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے تو وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی طاقت سے اپنی پاور سے نفع نقصان نہیں دے سکتے اگر خدا کی دیوئی طاقت اور پاور کو استعمال کرتے ہیں تو پھر قرآن ہی کہتا ہے حضرت عیسیٰ پرندے بھی پیدا فرماتے ہیں اور مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں